اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں راجہ عدیل آفیشل یوٹیوب چینل اب تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ آپ اس وقت مجھے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں امران ریاض بھائی کی حوالے سے اچھی خبریں نہیں آ رہی اور اسپیشلی میں انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا انٹرنیشنل میڈیا کے بہت سارے جنرلسٹ نے امران ریاض بھائی کے لیے بڑے خوفنات قسم کے انکشاف کیا اور کیا انہوں نے کہا اس حوالے سے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا جا کر لیکن اس سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے میرے بھائیوں سے میری بہنوں سے میری ماں سے یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے آپ تمام نے امران ریاض بھائی کے لیے دعا ضرور کرنی ہے کہ امران ریاض بھائی جہاں کہیں بھی ہوں وہ ٹھیک ہوں وہ زندہ ہوں اور دوبارہ اپنی فیملی کے پاس آئیں اور ہمیں یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہ امران ریاض بھائی کو بازیاب کروانے میں اہم کردار بھی ادا کریں گے اور امران ریاض بھائی بالکل خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ کرے یہ جو انٹرنیشنل میڈیا پر جو خبریں چال رہی ہیں یا جو انٹرنیشنل میڈیا کے جو جنرلسٹ ہے جو باتیں وہ کرے ہیں اللہ کرے کہ یہ جوٹ ہو اس کے اندر صداقت نہ ہو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک امران ریاض بھائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پھر اس کے بعد سمیع عبرحیم صاحب کو بھی اسلام عباد سے اغواہ کر لیا گیا ہے بتایا یہی جا رہا ہے وہ بھی لا پتہ ہو گئے ہیں نمعلوم افراد ان کو لے گئے ہیں لیکن ابھی تک کسی عدالت کے اندر ان کو بھی پیش نہیں کیا گیا کیا وجہ بنی ہے کس وجہ سے ان کو اٹھایا گیا ہے کیوں ان کو اٹھایا گیا ہے اور پہلے آپ نے دیکھا ہمارے عرشد شریف بھائی ان کو آپ نے کھو دیا ابھی برس ایک سال گزرا بھی نہیں تھا ان کا غم ہمارے اندر ہی ہے لیکن اس کے بعد امران ریاض بھائی بھی ایسے غائب ہوئے ہیں سولہ دن ہو گئے امران ریاض بھائی کو اپنے بچوں سے دور ہوئے وہ باہر جا رہے تھے وہ مان جا رہے تھے لیکن ان کو سیل کوڈ ائرپورٹ سے پولیس نے گرفتار گیا پھر اس کے بعد جیل سے ان کو چھوڑ دیا گیا جب جیل سے ان کو چھوڑا گیا وہاں سے پھر کوئی نمعلوم افراد ان کو لے کر چلے گئے لیکن ان کے جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں لیکن آج رات گزری رات میں سما نیوز کے اپر کرن ناز نے ایک پروگرام کیا ہے اس کے اندر جو انہوں نے بات کی تو بڑا ہی دل احلا دینے والی بات ہے انہوں نے کیا کہا اس اپنے پروگرام میں کرن ناز نے ذرا سنیے گا تشویشناک پریشان کن افوا میں اسے خبر نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میں بالکل نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہوا ہو اللہ کرے گی افوا ہی ہو صحافی اور انکر عمران ریاستان گزشتہ سولہ دن سے لا پتا ہیں اور اب ان کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا رہی ہیں عالمی تنظیم ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز کے نمائندے ڈینیل کی طرف سے تشویشناک دعویٰ سامنے آیا ہے وہ خفیہ سفارتی ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان پر مبینہ تشدد کیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ حراست میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی ہو خاکم بدہن خدا نہ کرے کہ یہ سچ ہو امنسٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ووچ واشنگٹن پوسٹ ڈرب نیوز گلف نیوز سمیت انٹرنیشنل میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس معاملے پر آواز اٹھا رہی ہیں جو یقینا پاکستان کے امیج اور خود حکومت پاکستان کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے جی تو یہ آپ نے سنا کہ کس طرح کا خوفناق قسم کا انکشاف کیا ہے انٹرنیشنل جنرلیس نے کہ عمران ریاض بھائی کے اوپر بے تہاشت تشدد کیا گیا اور اس تشدد کے دوران وہ اپنی جان سے جلے گی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ نہ کرے یہ سچائی ہو دوسری جانب عمران ریاض بھائی کے جو وکیل ہیں میام اشفاق انہوں نے بڑا تسلی بخش اور حسلہ دینے والا ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کے اندر کیا لکھا ہے وہ لکھ رہے ہیں جی کہ عمران ریاض بھائی الحمدللہ اللہ پاک کی رضا سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ ٹھیک ہیں اور حیات ہیں اور بالکل وہ ٹھیک ہے بس انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اندرونی ہو یا بیرونی اخباروں کی نیوز کی جو ایجنسیز ہیں یا جو جنرلیسٹ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی افائیں نہ پھلائیں اور یہ عمران ریاض بھائی کی صحت کے لیے ان کی جان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے جس طرح کی آپ لوگ یہ افائیں پھلا رہے ہیں تو ہم بھی اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جوٹی خبر ہو جو انٹرنیشنل میڈیا میں چال رہی ہے یا جو انٹرنیشنل جنرلسٹ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ جوٹی ثابت ہو اور ہم تو اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک عمران ریاض کو بہت جلد بازیاب ہو وہ دوبارہ اپنے بچوں کے پاس اپنے ماں باپ کے پاس دوستوں ہمارے پاس ہمارے درمیان میں وہ بہت جلد ہو اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اب بات کرتے ہیں سمیہ ابراہیم صاحب سمیہ ابراہیم صاحب کو کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے سیمو تیبنیو سے اگواہ کیا گیا ہے ان کو لے جایا گیا ہے اور اگر ان کو پولیس یا کوئی اور اٹھاتا تو ضرور ان کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا آج دو تین دن ان کے بھی ہو گئے لیکن ابھی تک ان کو کسی عدالت کے اندر پیش نہیں کیا گیا بہت شکریہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور عمران ریاض بھئی کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اپنا اور اپنے چانے والا کو ضرور خیال رکھے گا ہمیں رکھے گا اپنی دعا میں یاد انشاءاللہ ایک نیو علاق کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ